اس مہینے میں خوب اللہ کی رامے خرچ کریں اور جب بھی اللہ کی رامے خرچ کریں پہلے تو یہ ذہن بنا لے یہ جو ہوتا ہے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں ایک لاپ روپے ہیں پانچ ہزار دے دیئے تو کیلکولیٹر تو بتائے گا چانویں ہزار رہ گئے لیکن انشاءاللہ میرے آقا کیا فرماتے ہوگا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کی قسم خواہ کر کہتا ہوں اللہ کی رامے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو یہ تیع ہو گیا کہ بے شک دنیا کا حساب کچھ اور کہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو یہ مال ملٹیپلائی ہوگا یہ بڑے گا اچھا ایسا نہیں ہے کس کی مثالیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو حلال کماتا ہے پوری زکاة دیتا ہے اس سے پوچھو ہر سال اس کی زکاة بڑھتی چلی جاتی ہے کیسے بڑھتی ہے بھائی زکاة بڑھنے کا مقصد کیا ہوا آپ کا مال بھی تو بڑھ گیا نا تو اللہ کی رامے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور بالخصوص زکاة اگر زکاة آپ پر واجب ہے آپ صاحب استطاعت ہیں اور وہ جو تمام زکاة کی شرائط ہیں اس کے بعد آپ زکاة دینے کا وقت آ گیا خدا رہا پوری زکاة میں جو آپ جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جس طرح دکھنے کو ملتا ہے کہ شاید پانچ سات پرسنڈ لوگ پورے پاکستان میں یا دنیا میں دیکھیں دس پرسنڈ ہوگا یا پانچ سات پرسنڈ ہی ہوگا کہ رمضان کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسا ہی لگتا ہے شاید اتنی ہی پرسنٹیج پوری زکاة دیتی ہے ورنہ لوگ اب زکاة بھی نہیں دیتے ہیں حالانکہ احادیث میں زکاة کو مال کا محل قرار دیا گیا یہ جس مال میں مل جائے گا اس مال کو بھی برباد کر دے گا لیکن آج خیال ہی نہیں ہے یہاں تو زکاة دینا بڑا بھاری پڑتا ہے یہ چند سو ہزار اور لاکھ والے شاید زکاة دے دیتے ہوں لیکن زب سے یہ زکاة لاکھ اور کروڑوں میں پہنچتی ہے تو اب شیطان دل پکڑ لیتا ہے اتنے پیسے زکاة میں دے دے گا اللہ اکبر یہ دس لاکھ کی زکاة دینے والا جو گھبرا رہا ہے یہ اللہ کا مددہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے چار کروڑ دیئے تو دس لاکھ بنی ہے نا تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا میں یہاں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے نا زکاة دینے کی باری آئے صدقہ دینے کی باری آئے تو خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی تو انہیں دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں تمہیں دیتے وقت بھاری پڑتا ہے شکر ادا کرو اللہ نے دینے والا بنایا ہے پوری زکاة ادا کریں اور زکاة بڑھ کر اور ادا کریں صدقہ اور خیرات بھی کریں لیکن یہاں دل پر بھار پڑ جاتا ہے یہی تو امتحان ہے سخی اللہ کو پسند یاد رکھئے گا میٹھے اسلامی بھائیوں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزق سے دور ہوتا ہے اور جو بخیر ہوتا ہے کنجوس فرمایا وہ اللہ سے بھی دور بندوں سے بھی دور جنت سے بھی دور ہوتا ہے دوزق کے قریب ہوتا ہے اپنے دل سے پوچھو کدھر ہے سخاوت والی سائٹ پر ہے یا بخل والی سائٹ پر کنجوسی والی سائٹ پر ہمارا دل ہے توہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں ماہ رمضان یہ اللہ کی رامے خرچ کرنے کا معینہ ہے اور اگر آپ کی زکاة عطا ہو بھی جائے اور مزید نیکیاں کمانے کا موقع ملے نا تو اور خرچ کر دینا جاتا کوئی نہیں ہے ہاں بڑی پیاری قدیس پاک ہے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا ارے اللہ جب دیے جا رہا ہے تو آپ خرچ کریں اور یہ خرچ کرتے وقت اگر یہ مائنسیٹ بن جائے نہ زین بن جائے کہ یہ میرے جیب سے نکل کر جہاں میرے ہی اکاؤنٹ میں رہا ہے ہاں میرے ہی اتشاءاللہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جب آ رہا ہے تو پھر دینے میں غم نہیں آئے گا کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کو ملے یار آج بہت موڈ آف ہے کیوں بھائی وہ لاکھ روی جیب میں پڑھتے آتے آتے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلا گیا آگیا آپ گئیں گے کیا ہو گیا بھائی جیب میں تھے آپ کی اکاؤنٹ میں چلے گئے اٹنشن کیسے بات کیے تو بالکل ایسا ہی ہے آپ نے جب بھی اللہ کی رامے خرج کرنا ہے کسی غریب کی مدد کرنی ہے کسی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے کوئی مسجد میں چندہ دینا ہے کوئی نیکی کا کام whatever آپ نیکی کا کام کریں فوراں سوچنے یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ ہو گیا ہے اور ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے جہاں سے کچھ ہین بھی نہیں سکتا ہاں حدیثیں کنسی ہیں اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا یعنی نہ کم ہوگا خلاصہ حدیث ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہوگی یاد ہے نا قیابت کا دن کتنا نفسہ نفسی کا دن ہوگا بہسی نفسہ نفسی میں میری نیکیاں دردار ڈیپوزٹ ہیں اور اللہ نے وعدہ فرماتا ہے تجھے اس دن دوں گا زیزد تجھے نیکی کی ضرورت ہو تو اس کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ زکاة تو پوری دینی دینی ہے اس کے بعد بھی جب موقع ملے نا یارا تھوڑے پیسے ہیں یارا تھوڑے اور ڈال دیتا ہوں آخرت کے اکاونٹ میں تھوڑے اور جمع کروا دیتا ہوں وہ نہیں کمیٹی ڈال دے لو کمیٹی بی سی جس کو کہتے ہیں یار تھوڑے تھوڑے جمع کر لو برے وقتوں میں کام آئے گی یہ شاندار کمیٹی ہے یہ شاندار بی سی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو نیکی کا موقع ملے تلاش کر کے خرچ کر دیا کرو تاکہ وہاں ملے کہ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں پلیز بڑی دخ کی بات ہے کہ لوگ پوری زکاة ادا نہیں کر رہے اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے وطن کی صرف میں بات کرو دنیا کی بات نہیں کرتا چلیں ہمارے وطن میں کیونکہ میرا صبح و شام کاروباری لوگوں سے ملنا رہتا ہے بزنس کمیونٹی سے ملنا رہتا ہے اگر ہمارے وطن میں لوگ پوری زکاة دے دینا تو مجھے لگتا ہے ہمارے وطن میں ایک بھی غریب باقی نہیں مچے اتنا اللہ پاک میں لوگوں کو نوازا ہے لیکن پوری زکاة نہیں دیتا تو خدارہ ایسا نہ ہو یہ مال عذاب بن جائے یہ مال کا محل مال میں مل کر تباہی لے آئے دنیا میں بھی تباہی ہے آخرت میں بھی تباہی ہوگی ہے عدیس کا مضمون ہے کہ زکاة دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو آپ کا مال سیکیور ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے برکت بھی ملتی ہے تو آئی یہ لیت کریں اسلامی پہنے بھی ملے سن رہی ہوں گی سونا ہوتا ہے زیور عدد زکاة نہیں دیتی ہے اور پھر یہ کہتی ہم کماتی تھوڑی ہیں یہ سونا عذاب بنا دیا جائے گا روایتوں کا مضمون ہے کہ اسی سے عذاب دیا جائے گا اس سکس کو آگ کا انگارہ بنا دیا جائے گا کہ جو سونے کی زکاة نہیں دیتا تو پلیز اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں اسلامی بھائی سن رہے ہیں اللہ پاک نے نوازہ ہے تو اس پر کنجوسی نہ کرو حساب کریں پوری کلکولیشن کریں اگر آپ کو نہیں بتا تو معلومات کریں علماء سے رابطہ کریں آ جائیں کسی عالم دین کے پاس بتائیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے اس پر کفنی زکاة ہے مجھے بتائیے اور پوری زکاة ادا کریں نیت کریں انشاءاللہ پوری زکاة ادا کریں گے اب بتاتا ہوں کہاں ادا کریں لیکن پہلے یہ پوری نیت کر لیں ٹھیک ہے پیچھے اگر زکاة ادا نہیں کیے اب تک پچھلے سالوں کی نہیں کی وہ بھی کرنی پڑے یہ کرز ہے آپ پر یاد رکھئے گا یہ ادا کر دیں ورنہ اس کا جواب بن نہیں پڑے گا تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اچھا اب زکاة جس طرح ادا کرنے سے پہلے اس کی کیلکولیشن ضروری ہے کہ کتنی بنتی ہے اس کا پورا نساب ہے یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جیسا میں نے کہا کہ ماشاءاللہ علماء اکرام دعوت اسلامی موجود ہیں دارال افتاہ علیہ سنت موجود ہیں رابطہ کر لیں وہ گائٹ کر دیں گے جس طرح آپ نے آفس کا حساب کتاب بنانے کے لئے اکاؤنٹٹ رکھ رہا ہے ٹیکس کے ریپورٹ جمع کرانے کے لئے سال میں ایک ہی بار ٹیکس جمع کراتے ہیں خود کیوں نہیں لکھ لیتے سارا کیوں وکیل کے پاس جاتے نہیں یار وہ ایکسپرٹ ہے ذرا صحیح طریقے سے حساب بناے گا تو زکاة خود نہیں بنا لیں گے آپ مفتی ہیں اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو معلوم کر لیں کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں تاکہ آپ کی زکاة پروپر ادا ہو جائے اچھا اب آتے ہیں کہ زکاة دینی کہاں ہے ظاہر ہے اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے کہ جو زکاة لینے کے مستحقین ہیں اس میں پہلا حق جو ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے ٹھیک ہے جو اس کی شرائط ہیں زکاة کے حوالے سے وہ شرائط اگر پوری ہوتی ہیں تو پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے ان کو دیجئے اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ آشکان رسول کی مدری تحریک دعوت اسلامی جو دین مدین کا عظیب و شان کام کر رہی ہے ایسا کام کر رہی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کی نظیر جس کی مثال پوری دنیا میں آپ کلاش کریں آپ کو شاید نہیں ملے گی تو وہ میرے اسلامی بھائی کی مجھے سن رہے ہیں آپ کے پیسوں کا آپ کے ڈونیشن کا آپ کی زکاة کا دینا ہے جس کی عرب و روپے کے اخراجات ہیں اور ماہ رمضان میں دل کھول کر دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا ہے بلکہ ایک اور اچھی نیت کر لیتے ہیں میں اور آپ تو جتنی ہماری حیثیتیں ادھرے ہی ڈونیشن دے سکیں گے نا لیکن اگر ہم چاہیں تو اپنے دوست احباب کے ذریعے بہت زیادہ مدریت یاد جمع کر سکتے ہیں تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کی خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم